بہت ہی آسان اور ایزی طریقے سے بہت ہی جھٹ پر اور جلدی بننے والی چیز ہے یہ تو چلتے ہم اپنی ریسیپی کی طرف کے اسے ہمیں کس طریقے سے تیار کرنا ہے اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبکرائب کر دیجئے آپ بعد بھی چینل کو سبکرائب کرنا بھول جاتے ہیں تو سبکرائب کر دیجئے سبکرائب کرنے میں کوئی بیلنس نہیں لگتا حکومت نے کوئی ٹیکس نہیں رکھا ہے تو آپ لوگ چینل کو سبکرائب کرنے میں تنجوسی نہ کریں شکریہ یہاں پر میں نے فرائی پین کو گرم رکھ دیا اور کالی مرچے میں نے لے لیے پچیس سے تیس عدد اور اسے میں ہلکا ہلکا سا سیک لوں گی زیادہ اسے ہمیں جلانا نہیں ہے برہلکی ہلکی اس کی سکائی کر کے ہمیں نکال لینا یہاں پر میں نے اسے نکال لیا اس کے اندر فرائی پین کے اندر میں نے ایک چمچہ بھر کے اوئل ڈالا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے شامل کیا اس کے اندر دو سے تین عدد میں نے چھوٹی الائچی ڈالی ہے دو عدد اس کے اندر میں نے بڑی الائچی ڈالی ہے ایک میں نے اس کے اندر ڈالا ہے تیش پتہ اس کے ساتھ ہی میں نے شامل کر دی ہے دو عدد درمیانی پیاس کٹنگ کی تھی اس کے ساتھ میں نے شامل کیا ہے سات آٹھ ہری مرچیں آپ لوگ کا جتنا چکن ہوئے ہیں جتنا گوش آپ لے رہے ہیں اس حساب سے آپ نے اپنی چیزیں استعمال کرنی ہے میں نے یہاں پر جو یہ چیزیں ڈالی ہیں وہ ایک پاو چکن کے حساب سے ڈالی ہیں اگر آپ ایک پاو چکن کا بنا رہی ہیں تو آپ لوگ اسی ریسپی سے بنائیے گا اور اگر آپ کو زیادہ لینا ہے زیادہ چکن ہے آپ کا تو آپ نے اس چیزوں کو ڈبل کر دینا ہے یہاں پر میں نے ایک چمچ بھر کر اس کے اندر لسن شامل کر دیا ہے اور ان سب چیزوں کو بس میں ہلکہ ہلکہ بھون لوں گے پیاز کو ہمیں فرائی نہیں کرنا پیاز کو ہمیں رکھنا ہے نرم اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں سات عدد بادام کے دانے جسے میں نے گرم پانی میں ڈال کر چھیل لیا تھا اور چھیلنے کے بعد میں نے اس کے اندر شامل کر دیا بس ان سب چیزوں کو میں نے الکہ الکہ تیل کے اندر فرائی کر لیا تاکہ لسن کی جو ہے وہ بھی کچھی ہنک نہ آئے اور اس کے اندر شامل کر دیا میں نے آدھا گلاس پانی اب پانی ڈالنے کے بعد اسے میں تھوڑی در پکا لوں گی تاکہ یہ پیاز اور سب چیزیں ہماری گل جائیں تو یہاں پر جو ہے ساری چیزیں میری گل رہی ہیں اچھی طریقے سے میں بھون لیا ہے بھوننے کے بعد پانی ڈال ہے تاکہ یہ پیاز بھی نرم ہو جائے ہری مرچے بھی ہماری نرم ہو جائے اور جو گرم مسالہ میں نے دو تین چیزیں گرم مسالہ کی ڈالی ہے وہ بھی اچھے سے اس میں خوشبو چھوڑ دے تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں پانی میرا خوش کو چکا ہے اور جو میں نے تیش پتہ ڈالا تھا وہ بھی نکال لوں گی اور جو بڑی والی الائچیاں ڈالی تھی وہ بھی یہاں پر میں نکال کر سائٹ کر دوں گی یہ ریسیپی یہاں پر مکمل نہیں ہوئی ہے تو آپ نے ریسیپی کو اینڈ تک دیکھنا ہے ریسیپی کو آپ کو بلکل مش نہیں کرنا ہے تاکہ آپ اس ریسیپی کو بلکل بزار جیسا باہر جیسے ہوتل کی طرح ہوتل میں آپ کھاتے ہیں نا بلک پیپر چکن تو اسی طریقے کا آپ گھر میں تیار کر سکیں یہاں پر میں نے ایک پہو چکن لے لیا ہے بولنیس اسے دھو کر میں نے صاف کر لیا تھا اور جو کالی مرچے ہم نے سکائی کی تھی نا کالی مرچوں کی ان کالی مرچوں کو میں نے گرینٹ کر لیا ہے گرینٹ کرنے کے بعد ایک چمچ بھر کر اس چکن پر میں نے ڈال دیا ہے اس کے ساتھ یہ شامل کر دوں گی اس کے ساتھ نمک اور ایک پیالی بھر کر دھائیں اسے ہم میرینٹ کر کے ایک گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے اگر آپ لوگ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ آدھا گھنٹے میں بھی اسے تیار کر سکتے ہیں تو یہاں پر جو کالی مرچے بچ گئیں ہیں اسے میں سائٹ پر رکھ دیتی ہوں یہ کالی مرچے ہمیں آگے جا کے کام آئیں گی بس اسے ہم میرینٹ کریں گے اچھی طریقے سے اور اسے آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے لیے ہم اسے چھوڑ دیں گے تاکہ چکن ہمارا جو اچھی طریقے سے جوسی ہو جائے اگر آپ لوگ مٹن اور بیف سے بنا رہے ہیں تو بھی آپ نے اسی طریقے سے اس ریسیپی کو بنانا ہے لیکن آپ لوگ کو پتا ہے کہ گوٹ جو ہے گلے میں زیادہ ٹائم لیتا ہے اور چکن جو وہ جلدی گل جاتا ہے تو یہاں پر میں نے شامل کر دیا اس میں ایک چمج بھر کے گھی ڈالا ہے اور ایک چمج میں نے بھر کے اس کے اندر مکھن سامل کیا ہے مکھن سے اس کا ذائقہ جو ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ بہت ہی زبرزر ذائقہ آتا ہے یہاں پر جو میں نے پیاز آپ کو بتائی تھی ہری میرچیں پیاز گرم مسالہ جو کچھ میں نے ڈال کے بھناتا اوئل کے ساتھ اسے میں نے نرم کر لیا تھا اسے میں نے کر لیا گرین گرین کرنے کے بعد یہ گھی مکھن جو ہے ہمارا گرم ہو چکا ہے میں نے بس ان مسالوں کو اس کے اندر شامل کر دیا آپ کو ایک بار پھر یاد دلا دوں کہ اس کے اندر میں نے بڑی والی الائچی اور تیج پتہ جو ڈالا تھا وہ نکال لیا اسے میں نے گرین نہیں کیا صرف پیاز چھوٹی الائچی اور ہری میرچیں ان کو ہم نے گرین کیا یہ گرین کرنے کے بعد میں نے مکھن گرم ہو چکا میں نے اس کے اندر سے شامل کر دیا اور اسے اچھی طریقے سے میں بھون لوں گی تاکہ کوئی بھی چیز ہماری کچھی نہ رہے ہیں اور مسالہ جو کھائے نا تو اس وقت تیسٹ بہت مزے کا لگے تو بس یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے آل چھوڑنا شروع کر دیا مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون چکا ہے اب جو ہم نے میرین کر کے چکن رکھا ہے نا وہ اس کے اندر بس شامل کر دیں گے اس کے اندر شامل کریں گے پانی کوئی شامل نہیں کریں گے کیونکہ دہیں جو ہے نا وہ خود اپنا پانی چھوڑ دی ہے اور چکن آپ کو بتائے کہ فوراں ہی گل جاتا ہے تو اس لئے ہمیں کوئی زیادہ پانی ڈالنے کی اس میں ضرورت نہیں ہاں اگر ہم مٹن یا بیپ سے بنا رہے ہیں تو آپ ضرور اس کے اندر پانی شامل کریں اور اسے اچھی طریقے سے گل آلیں تو یہاں پر میں اسے تھوڑی دیر اور بھون لیتی ہوں اور بس جتنی دیر یہ تھوڑا دہیں کا پانی ہے نا وہ خوشک ہوگا اتنی دیر سے ہم ڈھک کر رکھ دیتے ہیں میڈیم آج پر تو یہاں پر جو ہے پانچ میٹ ہو چکے ہیں میں نے ڈھک کر اٹھا کے دیکھا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا اچھے طریقے سے اس کی روگن جو ہے اوپر آچھا کیا مکھن کی اچھا کھاتا تو نمک مجھے کم لگ رہا تھا تو یہاں پر میں نے اس کے اندر تھوڑا سا نمک شامل کر دیا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے نمک ڈالا ہے اس کے بعد یہ بلکل جو ہے خوشک ہو چکا ہے اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ہرا دنیا ہرا دنیا اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ ضروری نہیں ہے کہ آپ ڈالیں لیکن تھوڑا سا ہے اگر تو آپ ڈال دیں میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ہرا دنیا ڈال ہے اس کے اندر آپ چاہیں اگر تو باریک باریک ادھرگ بھی کٹ کر ڈال سکتے ہیں اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں کریم کر mang obst pak 置 کھ المنک بہت اچھا ہوتا ہے اس لئے آپ کو ہی بھی کریم استعمال کر سکتے ہیں بس اس کے اندر ایک چمچہ بھر کر میں نے کریم ڈالا ہے اور بس اس میں میں نے سب کو مکس کر دوں گی کریم ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اور ہی مزے کا ہو جاتا ہے یہ چکن جو ہے نا بلیک پپر چکن بہت ہی مزے کا بنتا ہے آپ لوگوں نے ایک بار اس چکن کو ضرور ٹرائے کرنا ہے اور گھر والوں کا اپنے دل جیت لینا ہے دیکھیں ہر چیز بنانے کے لیے ہم لوگ بناتے تو ہر آئیٹم بناتے ہر چیز بناتے لیکن اگر نئے طریقے سے اور اچھی چیز ہو ذائقہ اچھا ہو تو کھانے کا مزہ اچھا ہی آتا ہے اگر خرچ بھی ہو جائے تو انسان کا دل نہیں جاتا کہ آج ہم نے بہت ہی اچھی ڈش کھائی تھی کوئی بات نہیں تو یہاں پر مجھے تھوڑا مکھن کم لگ رہا تھا میں نے ایک چمچ بھر کر اس میں مکھن اور شامل کر دیئے تاکہ اوپر روگن آئے تو اچھا لگے دیکھیں میں نے کہا تھا نا جو بلیک پیپر ہم نے لیا تھا پیس کے وہ میں نے ایک چمچ بچا کے رکھا تھا وہ میں اوپر سے شامل کر رہی ہوں اس کے اندر تو واو کیا میری کچن کے اندر کتنی زبزز خوشبو آ رہی ہے یقین جانے اتنی مزے کی خوشبو آ رہی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی تو یہ چکن جو ہمارا تیار ہو چکا ہے آپ لوگ اسے گرمہ گرم چپاتی کے ساتھ کا دل جیت جائیں اگر آپ لوگ کو میری بلیک چکن پیپر کی ریسیپی اچھی لگی ہو تو کمنٹ کر دیں لائٹ کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں آپ کا کمنٹ اور لائٹ مجھے بہت موٹیویٹ کرتا ہے تو آپ لوگ کمنٹ اور لائٹ کرنا نہ بھولیے گا شکریہ ملتے ہیں ایک نئے ریسیپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا اپنا دھیل سارا خیال رکھئے گا